کہ ڈھونڈ لائیں گی جب ذرا اور رات ہوگی بچھی ہوئی ہے ہزار آنکھیں ہزار احباب منتظر ہیں سنا تو ہے آپ آ رہے ہیں مگر کہاں ہم سے بات ہوگی سنا تو ہے آپ بچھی ہوئی ہے ہزار آنکھیں ہزار احباب منتظر ہیں سنا تو ہے آپ آ رہے ہیں مگر کہاں ہم سے بات ہوگی کوئی اٹھے اور اٹھ کے چہرے کو مہر تاباں کے ڈھاپ آئے کوئی اٹھے اور اٹھ کے چہرے کو مہر تاباں کے ڈھاپ آئے ہے ان کا کہنا کہ رات ہے یہ ہے ان کا کہنا کہ رات ہے یہ تو ٹھیک ہے پھر یہ رات ہے مگر کہاں ہزار اٹھے اور اٹھ کے چہرے کو مہر تاباں کے ڈھاپ آئے ہے ان کا کہنا کہ رات ہے یہ تو ٹھیک ہے پھر یہ رات ہو ہوں سواز ہے ایک غزل یاد دلا رہے ہیں سہائے بھائی ابھی سنیدی کہ کچھ شیر سناس مجھے گفتگو کا ہنر نہیں مجھے گفتگو کا ہنر نہیں میری خامشی میں کمال دے مجھے گفتگو کا ہنر نہیں میری خامشی میں کمال دے میرے فن کا رکھ ہے دھواں دھواں اسے سکر کے خد و خال دے میرے فن کا رکھ ہے دھواں دھواں اسے سکر کے خد و خال دے یہ سخن کا شیش محل میرا ہے تہی و رات کی دھند میں یہ سخن کا شیش محل میرا ہے تہی و رات کی دھند میں مجھے سیکلی کا ہنر سکھا جو ان آئینوں کو جار دے یہ سیکلی کا ہنر سکھا جو میں آسمان خیال کے کسی چاند تارے کو توڑ لوں نہیں شاہ فر کی طلب مگر مجھے کم سے کم پروبال دے نہیں شاہ فر کی طلب مگر مجھے کم سے کم پروبال دے میں خیال کو ہونا کے پیرہن کو نئی تراش خراش دوں میں خیال کو ہونا کے پیرہن کو نئی تراش خراش دوں لغتے جدید کے زیر میں کوئی دے تو میری نزار دے لغتے جدید کے زیر میں میں خیال کو ہونا کے پیرہن کو نئی تراش خراش دوں لغتے جدید کے زیر میں کوئی دے تو میری نزار دے مگر اے بیان و قلم کے خال ہو حرف سوت کے حسنگر میں تموں کو جو سباق ہوں تو زبان پہ قفل ہی ڈال دے میں تموں کو جو سباق ہوں تو زبان پہ قفل ہی ڈال دے یہ تھی سبیحہ سبا صاحبہ جن کے اشار میں فکر کے ساتھ پائل اور کنگن دونوں کی آوازیں گونج نہیں تھی ان کا اشار کتنا خوبصورت ہے گراہ ہے بازار آفتابی میں پھر کسی ماہرو کا جھمکا سہیلیاں ملکے ڈھون لائیں گی جب ذرا اور رات ہوگی میرا خیال میں کوئی مرد یہ اشار نہیں کہہ سکتا کہتے ہیں جب خواتین غضر لکھتی ہیں تو اس میں سے اچھنکی سی آواز آتی ہے پائل کی اور ان کے ہر شیر میں اچھنکی آواز آ رہی تھی اب میں جس شاید کو دعوت سخون دے رہا ہوں وہ جانے پہچانے ہیں شوارا کے شمالی امریکہ کے پیر مغان اور عدبی محفلوں کی جان کتنے انجمنوں کے بانی بہت اچھی غضر لکھتے ہیں اردو میں بھی اور پنجابی میں بھی یہ ہے جناب مامون احمد صاحب نیو یارک سے تکیف لائیں پنجابی کے حوالے سے کر کے تھوڑا سا پھنس گئے ہیں نہیں میں تو پنجابی کو تیار ہوں حضرت دو تین اشار سناوں گا پنجابی کا مطلع کہ باغہ اندر کھلن والا پھل کوئی مرجھاوے نا باغہ اندر کھلن والا پھل کوئی مرجھاوے نا جے او آوے میرے دل وچ آکے قریبی جاوے نا باغہ باغہ حضرت حضرتا ہوں کہ کل مکلی رات ہنیری وچ ڈھونگا اکلا پائے کل مکلی رات ہنیری وچ ڈھونگا اکلا پائے چل دے چل دے تھیدہ کھاکے تڑکن شور مچاوے نا میں تے شیشے اگے بیچا سب کچھ کہندہ رہندہ وہاں شیشا میں نوں ربا اک دن اپنا حال سناوے نا اور مقتا کہ ایمن جی میں وے کھاکے میں انہوں اپنے خواباں بچ جیو میرے کول نہ ہووے میں نوں نیندر آوے نا ایمن جی میں وے کھاکے میں انہوں اپنے خواباں بچ جیو میرے کول نہ ہووے میں نوں نیندر آوے نا نہایت عدد سے واقع ہو اردو غزل کے یہ پہلے سے بتانا پڑتا بھائی یہ اردو میں ہے مطلب ارد کرتا ہوں کہ شکستِ پندارِ آگہی دے سوالِ جان کا جواب کوئی شکستِ پندارِ آگہی دے سوالِ جان کا جواب کوئی اور فروغِ طوفاں کی زد میں آئے زہورِ عزمِ حباب کوئی اور ارد کرتا ہوں کہ عروجِ اکثِ شعورِ حسی میں رق فرما ہے دل کی مستی اور پڑھا رہا ہے شعارِ دل کو اشارتوں کا نساب کوئی اور بہارِ نورِ رخِ تمنا حدِ حسارِ خزاں سے نکلے